حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہننا کیا انداز ہے میں نے ایک انگریز کے تفسرہ پڑھا تھا اس آیت پہ اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا یہ ایسی خاندانی آیت ہے خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس کے جو الفاظ کا اپنی زمان میں ترجمہ کر رہا ہوں اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے وہ بزبانہ حال یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا وہ کیسے فیصلہ کرے گی الفاظ کی ہیں قرآن کے آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پاروے کا انڈ تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں ہے ہمیشہ کے لیے حرام واباناتکم اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں واباناتکم تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں حرمت علیکم امہاتکم واباناتکم واخواتکم تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں سب اس میں آگئی وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے بولو بھائی فپھی جیسے کہتے ہیں مقدس رشتہ ہے جب اپنے باپ کی بہن پر نگاہ ڈالو گے ماں والی نگاہ ڈال سکتے ہو کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت بولو بھائی یہ ہے ہی نہیں یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری ماں کی بہنیں جس کو خالہ کہا جاتا ہے نہیں آرہی بات چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہنیں تو لیول اس کا وہی ہے نا تو جب اس پر نگاہ ڈالے گی ماں والی نگاہ ڈالے گی وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وَبَنَاتُ الْأُخْ تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں مامو کہتی ہیں تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں انکل بھی بنا رہی ہیں انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انگل بنا دیا انہوں نے جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے تمہیں احترام دے رہی ہے عزت دے رہی ہے تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا نہ حلال نہ حرام حرام تو بیسے ہی حرام ہے حلال بھی نہیں ہو سکتا وَبَنَاتُ الْأُخْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَانَكُمْ کیا انداز قرآن کا وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا پہلے تو بہت ہوتا تھا اب کم ہوتا ہے مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھی عرب میں دستور تھا پیسے دے کے کسی کو کہہ دیں تو پال لے جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا میں اس لیے جو دیفنس کلفٹن کی عورتیں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے نا تو پیدائش کو روکو مت پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو یہ پھر بھی بہتر ہے اور یہ ثابت ہے اسلاف سے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا حوالے کر دیا تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی ماں بن گئی کیوں انہیں دودھ پلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا اور اللہ نے کیا فرمایا وَأُمَّهَا تُنِسَائِكُمْ تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے مَدَرِنْ لَوَ ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی نا 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 وہ ساس ہے وہ تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے مَدَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لئے حرام کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے یہ بھی ایک طرح کا فادرین لائے اسٹیپ فادر ہے اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا لیلیشن ہو اور اسی وقت نے یا کسی زندگی کے کسی مور پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ بھئی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ یہ میری والدہ کا کیا ہے ہزبینڈ ہے تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں جسے بہو کہا جاتا ہے نہیں آرہی بات کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو اور ڈالنا بھی چاہیے اور وہ تمہیں کیا ایز فادر کر لیتی ہے تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں بھائی اور قرآن نے یہ بھی کہا وَانْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِينَ اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا ہے اس سے علیتگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پر نکاح نہیں ہو سکتا پھوپی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پر نکاح نہیں ہو سکتا آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَا عَزَالَكُمْ اس کے علاوہ جتنے رشتیں ہیں تمہارے لیے کیا ہیں حلال یہ اللہ نے تسلی دے دی تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے تو ہم تو سارے اندگی نکاح نہیں کر سکیں گے تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں سیکھے نا ہول سیل کے حساب سے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پر اگر تم محنانہ تارک مصود صاحب کے بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بلکل ٹینشن چھوڑ